بلاول بھٹو زرداری نے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں اس بیماری کا حل صرف سماجی فاصلے قائم کرنا ہے ورنہ بہت زیادہ نقصان ہوگا وسیع پیمانے پر ٹیسٹنگ کے بغیر بیماری سے لڑا نہیں جا سکتا سن میں فیلڈ ہسپتال بنانے کی تیاری شروع کر دی فوج اور دیگر اداروں کی مدد لیں گے کرونا وائرس پنجاب میں بھی پھیلنے لگا صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد اٹھکتر ہو گئی ڈاکٹر یاسمین راشد نے تصدیق کر دی کہتی ہیں ایک ہزار بستر کا فیلڈ ہسپتال تیار کیا جائے گا عوام مہربادی کریں گھروں میں رہیں ملک میں متاثرہ مریضوں کی تعداد تین سو چھبیس ہو گئی کرونا کے پاکستان میں وار خیبر پختونخواہ میں دو ہلاکتیں خیبر پختونخواہ کے یونین کانسل منگا میں مزید تیس افراد میں وارث کا خطشہ علاقے کو بند کر دیا گیا پشاور میں کرونا روکنے کے لیے ایک گلی کو بھی کرنٹینہ قرار دیتیا گیا سندھ کے کپتان کا عوام کے مفاد میں بڑا اعلان کرونا کے باعث سندھ حکومت غریبوں میں مفت راشن دے گی ابتدائی طور پر ایک ماہ کے لیے بیس لاکھ راشن بیگ تقسیم کیا جائیں گے سندھ نے کرونا کا تیسرا مریض صحتیاب ہو گیا کرونا کا خوف سندھ میں پچیس سرکاری محکموں کے دفاتر بند انٹرا سٹی بس سرویس بھی موتل کراچے کے تین بڑے اسپتالوں کی اوپی ڈیس کو بھی تالے پنجاب سے سندھ جانے والی ٹرانسپورٹ بند واہگاب آرڈر پندرہ روز کے لیے بند پنجاب میں بڑے ہوٹیلز کو کرنٹینہ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کرونا کا پھیلا ہو روکنے کے لیے ٹرینے بند کرنے کا فیصلہ شیخ رشیف کا بائیس مارس سے بارہ ٹرینے اور یکم ایفرل سے بیس ٹرینے بند کرنے کا اعلان کہتے ہیں سو ٹرینے چلانا مجبوری ہے ریباز شریف کا چین میں انسانی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس کہتے ہیں کرونا کے خلاف آگاہی اور اقدامات پر چین نے بہترین کام کیا مریم نواز کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ایک بہت بڑے بہران کا سامنا ہے آزماش کی گھڑی میں احتیاط برتنے اور ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے وزیر اعلی بلوچستان ٹویٹر کے بحاظ پر سرگرم کہا ہم نے زائرین کو چودہ دن کھانا کھلایا طبی سہولیات دیں ایسا نہ کرتے تو آٹھ ہزار پاکستانی بغیر سکریننگ ملک میں پھیل جاتے باتیں نہ بنائیں کیا کسی اور صوبے نے اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے کسی کو بھیجا پہلے بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی ساتھ ہیں جیل سے رہائی کے بعد خواجہ ساد رفیق کی پریس پانفرز کہتے ہیں نیب اور پاکستان اکتے نہیں چل سکتے یہ دور سیاسی قیدیوں سے بھرا ہوا ہے الیکشن چوری ہونے سے پاکستان کو مزید خطرات لاکھ ہوئے پی آئی اے کے دو تیارے حادثے سے بچ گئے اے ٹریفک کنٹرولر سسٹم میں خرابی کے باعث دونوں تیارے کچھ ہی فاصلے پر آمنے سامنے آگئے پائلرز کی حاضر دماغی نے بڑے حادثے سے بچا لیا سپریم کورٹ کا اسلام آباد میں کھیلوں کے میدان اور گرین بیلز پر کب سے ختم کرانے کا حکم پائلیمنٹ دور سے نظر آنی چاہیے اسلام آباد کا نقشہ ہی بدل دیا گیا گرین بیلز پر گھر اور کمرشل کلازے بن گئے ڈی پلاننگ ہوئی تو سپریم کورٹ کی جگہ پر بھی شاپنگ مال بن جائے گا پائلیمنٹ بھی نظر نہیں آئے گی مغربی ہواوں کا سسٹم آج رات پاکستان میں داخل ہوگا کل سے خبر پختونخواہ پنجاب لوچستان اور سندھ میں بادل برسیں گے تیز ہوایں بھی چلیں گی گل کے دلتستان کے پہاڑ پرف باری بھی ہو سکتی ہے کرونا وائرس کا خوف محبت کو شکست نہ دے سکا بی بی سی کے سو سالہ لیجنڈ بروڈکاسٹر یاور ابباس نے معروف رائٹر نور زہیر سے شادی کر لی شادی سترہ مارس دو ہزار دیس کو لندن میں ہوئی اور پاکستان فلم انڈسٹری کے شہنشاہ جذبات لولی ووڈ پر راج کرنے والی اداکار محمد علی کو بچھڑے چودہ برس بیٹ گئے بلاول بھٹو زرداری نے ملک بھر میں لوگ ٹاؤن کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں اس بیماری کا حل صرف سماجی فاصلے قائم کرنا ہے ورنہ بہت زیادہ نقصان ہوگا وسیع پیمانے پر ٹیسٹنگ کے بغیر بیماری سے لڑا نہیں جا سکتا سن میں فیلڈ ہسپتال بنانے کی تیاری شروع کر دی فوج اور دیگر اداروں کی مدد دیں گے کرونا وائرس پنجاب میں بھی پھیلنے لگا صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد اٹھتر ہو گئی ڈاکٹر یاسمین راشد نے تصدیق کر دی کہتی ہیں ایک ہزار بستر کا فیلڈ ہسپتال تیار کیا جائے گا عوام مہربادی کریں گھروں میں رہیں ملک میں متاثرہ مریضوں کی تعداد تین سو چھبیس ہو گئی کرونا کے پاکستان میں وار خیبر پختونخواہ میں دو ہلاکتیں خیبر پختونخواہ کے یونین کانسل منگا میں مزید تیس افراد میں وارث کا خطشہ علاقے کو بند کر دیا گیا پشاور میں کرونا روکنے کے لیے ایک گلی کو بھی کرنٹینہ قرار دیتیا گیا سندھ کے کپتان کا عوام کے مفاد میں بڑا اعلان کرونا کے باعث سندھ حکومت غریبوں میں مفت راشن دے گی اتدائی طور پر ایک ماہ کے لیے بیس لاکھ راشن بیک تقسیم کیا جائیں گے سندھ میں کرونا کا تیسرا مریض صحتیاب ہو گیا کرونا کا خوف سندھ میں پچیس سرکاری محکموں کے دفاتر بند انٹرا سٹی بس سرویس بھی موت تل کراچے کے تین بڑے اسپتالوں کی اوپی ڈیس کو بھی تالے پنجاب سے سندھ جانے والی ٹرانسپورٹ بند باہگا باورڈر پندرہ روز کے لیے بند پنجاب میں بڑے ہوتیلز کو کرنٹینہ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کرونا کا پھیلاو روکنے کے لیے ٹریڈے بند کرنے کا فیصلہ شیخ رشیف کا 22 مارس سے 12 ٹریڈے اور یکم اپریل سے 20 ٹریڈے بند کرنے کا اعلان کہتے ہیں سوٹ ٹریڈے چلانا مجبوری ہے شیخ رشیف کا چین میں انسانی جانوں کے زیاہ پر اظہار افسوس کہتے ہیں کرونا کے خلاف آگاہی اور اقدامات پر چین نے بہتری انکام کیا مریم نواز کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ایک بہت بڑے بہران کا سامنا ہے آزماش کی گھڑی میں احتیاط برتنے اور ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے وزیر اعلی بلوچستان ٹویٹر کے بحاظ پر سرگرم کہا ہم نے زائرین کو چودہ دن کھانا کھلایا طبی سہولیات دیں ایسا نہ کرتے تو آٹھ ہزار پاکستانی بغیر سکریننگ ملک میں پھیل جاتے باتیں نہ بنائیں کیا کسی اور صوبے نے اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے کسی کو بھیجا پہلے بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے آج بھی ساتھ ہیں جیل سے رہائی کے بعد خواجہ صادر رفیق کی پریس پانفرز کہتے ہیں نیب اور پاکستان اکرتے نہیں چل سکتے یہ دور سیاسی قیدیوں سے بھرا ہوا ہے الیکشن چوری ہونے سے پاکستان کو مزید خطرات لاکھ ہوئے پی آئی اے کے دو تیارے حادثے سے بچ گئے ایر ٹریفک کنٹرولر سسٹم میں خرابی کے باعث دونوں تیارے کچھ ہی فاصلے پر آمنے سامنے آگئے پائلرز کی حاضر دماغی نے بڑے حادثے سے بچا لیا سپریم کورٹ کا اسلام آباد نے کھیلوں کے میدان اور گرین بیلز پر قبضے ختم کرانے کا حکم پارلیمنٹ دور سے نظر آنی چاہیے اسلام آباد کا نقشہ ہی بدل دیا گیا گرین بیلز پر گھر اور کمرشل کلازے بن گئے ری پلاننگ ہوئی تو سپریم کورٹ کی جگہ پر بھی شاپنگ مال بن جائے گا پارلیمنٹ بھی نظر نہیں آئے گی چیف جسٹس کے دماغ مغربی ہواوں کا سسٹم آج رات پاکستان میں داخل ہوگا کل سے خبر پختونخواہ پنجاب لوچستان اور سندھ میں بادل برسیں گے تیز ہوایں بھی چلیں گی گلگت بلکستان کے پہاڑ پرف باری بھی ہو سکتی ہے کرونا وائرس کا خوف محبت کو شکست نہ دے سکا بی بی سی کے سو سالہ لیجنڈ بروڈکاسٹر یاور عباس نے معروف رائٹر نور زہیر سے شادی کر لی شادی سترہ مارس دوہزار دیس کو لندن میں پھولی اور پاکستان فلم انڈسٹری کے شہنشاہ جذبات لولی ووڈ پر راج کرنے والی اداکار محمد علی کو بچھڑے چودہ برس بیٹھ گئے موسیقی